ہیلو گائز اسے نائل خان ورکم بیک ٹو میچارنل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں لیکن ان کا کیا جو دپریشن سے بزرتے ہیں جن کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا ان لوگوں کا کیا آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ ان لوگوں کو خود ہی ٹھیک ہو جانا چاہیے یا ان کی کسی کو مدد کرنی چاہیے آپ لوگوں کی سوچ کے اگر ویک انسان ہے تو اس کو سٹرونگ بننا پڑے گا کیوں بننا پڑے گا ان کو ہم پیاس سے ڈیل نہیں کر سکتے ان کو اپنی گیترنگ میں نہیں بٹھا سکتے کیونکہ ویک ہے مطلب ہمائے ساتھ بیٹھے گا ہماری بھی ریپیوٹیشن گرے گی مطلب ہم اس انسان کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں ایسا کیوں مطلب ایسا کیوں کرتے ہیں کسی کے پاس مطلب اس کی کلاس نہیں ہے اس کا سٹیٹس نہیں ہے ہماری طرح ہم اس کے دوست نہیں ہو سکتے اس کی شکل پیاری نہیں ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہمارے ساتھ چلتے بھی کیوں ان سب چیزوں کو کیوں دیکھا جاتا ہے ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہوئی جا رہی ہے یا ہم بھولتے جا رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں یا ہمیں پیسے نے اپنے پیچھے اتنا بھگا دیئے کہ ہمیں کچھ اور چیز نظر آتی ہی نہیں ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یار اس کے پاس کیا تانتا ہے کس برانٹ کے کپڑے ہیں اس کے کیا چیزیں ہیں اس کے پاس یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے تو ہم آج کل چل رہے ہیں پر نہیں یہ ہم ہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کو سوسائٹ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں ان کے پاس جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی کے ہاتھ کی ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ایک دلاسہ دے دیتے ہیں کس چیز کا دلاسہ دیتے ہیں کہ یار جب وہ تکلیف میں ہے تو اس کو like وہ ویک ہے تو اس کو کہتے ہیں سٹرانگ بنو سٹرانگ بنو بس اس چیز کا یہ کہہ کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس میں کیا ہے اور جب وہ سوسائٹ کر لیا تو ہم آپ کے پاس تھے ایک میسج کر دیتے ہیں اگر آپ لونلی فیل کرو تو ایک میسج کر دو ایسے نہیں ہوتا ایسے مدد نہیں ہوتی آپ کو پوچھنا پڑتا اس انسان کو آپ کو اس انسان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے پھر وہ چیز ہوتی ہے بس میرا کہنا اتنا ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں ایون کہ اللہ نے جس طرح کی بھی شکل بنائی ہے جو بھی ہے آپ اس کو پوچھیں یہ ان کا اختیار نہیں تھا آپ میں بھی سو کمیہ ہوں گی یہ نہ بھولیں آپ شاید آپ اپنے اندر ہی کمیہ ہوتے ہیں اس لیے لوگوں کے اندر بھی ڈھونٹ رہے ہوتے ہیں آپ کیونکہ اپنے آپ کو accept نہیں کر پائے آج تک تو آپ اپنے آپ کو بھی accept کریں جو آپ ہیں اور دوسروں کو بھی کرنا سیکھیں کیونکہ پیارے دل کے لوگ بہت کم ملتے ہیں آج کا میرا یہ ٹاپک اس لیے ہے کیونکہ میں بہت ہی اداس ہو گیا میں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا ابھی ایک تو میں نہیں بتا سکتا میں موسٹلی ولوگنگ کر رہا ہوتا ہوں اور میں اپنے دھیان میں ہوتا ہوں مجھے نہیں ہوتا کہ مطلب میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے اچھا content لے کے ہوں کوئی ایسی مطلب کہ کوئی اچھی چیز دکھاؤں ایون مجھے کافی لوگوں نے پوچھا آپ mask بین کے کیوں ایسے مطلب بناتے ہیں ولوگ اور آپ کا یہ کیا ہے تو میرے لیے matter نہیں کرتا میں mask بین کے بنا ہوں یا اتار کے بنا ہوں مجھے content سے فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ اچھا لگے اور آپ لوگوں کا اچھا واپ گزرے بس میرا کیا کہتے ہیں یہی ماننا ہے باقی سوچ آپ کی یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اردگرد سب لوگوں کو دیکھیں سب لوگوں کو پوچھیں چھوٹا سا message ہے اگر آپ یہ چیز سمجھ لیں گے تو کیا پتا آپ کی وجہ سے کوئی جان بچ جائے تو please اس چیز کو دیکھیں شکریہ 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 شکریہ